اور ساتھ میں جو کینسر پیشنٹس بھی ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان اس صورتحال میں ہو گئے اور جو ایکیوٹ ڈائیبیٹیز میں مبتلا ہے بیمار ہیں خاص کر وہ جو فائننچلی بہت کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہی پھر سوچا گیا ہے کہ جو ہمارا ریڈ گراس سوسائیٹی کا یہاں پہ کوئی امونٹ ہا کہیں سے ڈونیشن بھی آ گیا انہی دنوں تو یہ ہو گیا فیصلہ کی یہ امرج ہوئی تھی جیسے کنی ہسپٹل میں ہوئے بیس پیشنٹ آئے تھے ان کو مہینے کا تقریباً آٹھ ہزار روپیہ بنتا تھا ڈائیلیسز چارجز تو چونکہ اس ہسپٹل نے بھی تھوڑا مدد اپنی طرح سے کی تھی کنسیشن ہاف اینڈ آف کیا تھا کاسٹو کاسٹ لیکن پھر بھی جب کسی بندے کو چارڈ ڈائیلیسز کرنی ہو مہینے میں تو وہ تقریباً پانچ سات ہزار کا امونٹ بنتا ہے وہ نہیں دے پاتا ہے تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب کو جو نہ دے پائیں تو ان کا سارا کسار جائے مہینے کا چارڈ ڈیسٹ وہ ہم امجیلی دے پائیں گے وہ چیک سے ہم نے ڈیسٹریبوٹ کی پھر یہ ڈیسیشن ہوا کہ کمنا ہم اس کا ایک ڈیسیشن ہی ہو کہ جو بھی اس میں کمزور بیمار کمزور فائننشلی لوگوں انہوں کو ہم نے نمبرز دے دیئے ہیں آپ کے وصال سے ہم پھر وہ نمبر آپ سے شیئر کریں گے اس پر کال آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فائننشلی کمزور ہو اس کو پریشان نہیں ہونا کہ شاید یہ پیسے کے وجہ سے ڈیالیسس نہیں ہوگی ہوگی ہنڈر پرسنٹ ہوگی ان اداروں کو بھی ہم نے ان کو بتایا نام بتا دیجئے آپ بے شک کر لیجئے ان کو پیسہ ہم دے دیں گے وہ ٹائپ ہو چکا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ دوسرا کینسر کا بھی ہے تھوڑا بہت امونٹ پانچ دس ہزار کے آس پاس ہم امجیلی ان بندوں کو دے دیتے ہیں ساتھ میں جو ہمارا شگر کے ریلیٹیڈ جو ایشیوز ہیں وہ بھی چاپ پیسہ نہیں دے پاتے ہیں کچھ لوگ وہ بھی جو دے سکتا ہے وہ دے دے گا جو نہیں دے سکتا ہے وہ اندرہ شاپ کے ہم نے نشان دی بھی کی جہاں سے اپنی ایریا کی نزدیک سے وہ دوائی کلک کرے گا and then we will pay the shopkeeper accordingly یا جو ہمارے پاس آئے گا we instantly pay that amount to the person اس انسان کو ہم دے گی لیکن ایک اور اہم بات اس میں آئے گی مان لی جی کسی کو بس پورا سے آنا ہے کسی کو کسی ڈسٹرک کے کونی سے آنا ہے اس کو گاڑی نہیں ہے لاؤگ ڈاؤن کے وجہ سے پریشانیاں ہیں یہ بات بھی سچے کہ پولیس نہیں روک دی ہے پیشنٹس کو ایٹلیس جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں وہ ویسے بھی ان کو جانے دیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو گاڑی نہ ہو پریشانیاں ہو وہ ہمیں فون کرے گا چار گاڑیاں ہم نے اس کے لئے مختص کی ہیں جو اسی کام کے لئے ڈراؤپ اور واپس گھر چھوڑنا کرے گا وہ کام ہم نے دو تین ہسپس کو بھی بولائیں کہ اگر ان کی نوٹس میں ایسا کوئی بیمار آئے گا وہ ہمیں ٹھرک خود بھی فون کریں گے کہ اس پیشنٹ کو گاڑی کی ضرورت ہے جو اس کو گھر میں چھوڑ دے گا یہ تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش ہے کوئی بھی پریشان انسان جو ہم سے رابدہ قائم کر سکتا بلکی صاحب ہنی بلکی بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ ابھی تک کا گراؤنڈ ریپورٹ یہیں پہ اختغام پذیر ہوا چاہتا ہے ملک کے ساتھ ساتھ دلی جمعوں اور باقی علاقوں سے ہمیں جو خبریں آ رہی ہوں نہیں خبروں پر ہم مبنی آپ تک گراؤنڈ ریپورٹ پہنچاتے رہتے ہیں تو فیلال آج کے گراؤنڈ ریپورٹ پہ مجھے میرے ساتھی عابد قادر کے ساتھ دیجئے اجازت رب کائنات کیری مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ ملک کے ساتھ دیجئے ملک کے ساتھ دیجئے